میری تمام انکل اور آنٹی جی آپ نے میرے لیے بہت زیادہ دعا کی الحمدللہ جی کھانے میں آج ہم بنا رہے ہیں چاول آدھا کلو چاول ہے میرے پاس ٹوٹا اور لسن ادھرک ٹماٹر ہری مرچ کا پیسٹ ہے وہ میں نے ریڈی کر کے رکھ دیا ہے اور ساف میں پیاس کاٹ کے گھی ڈال کے دیچ کی چولے پر چڑھا کے رکھ دیا ہے اب انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں اور ساتھ آپ بہن بھائیوں سے شیئر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی جی کیا حال ہے امید ہے کہ آپ سب بہن بھائی خریہ سے ہوں گے الحمدللہ آپ سب بہن بھائیوں کی دعاوں سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں خریہ سے اللہ فاک سے دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے چانے والے بہن بھائی جہاں بھی رہیں خوش رہیں ہستے مذکراتے رہیں عباد رہیں اور ہر بیماری پریشانی سے محفوظ رہیں ہامین سمامین اسی خوبصورت دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ ویلوگ شروع کرنے سے پہلے آپ سب بہن بھائیوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ چینل کو سبکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا یہ آپ کا اپنا ہی چینل ہے اس کا فیملی ویلوگ اور جتنے بھی ہماری فیملی کا نیا حصہ بنیں ان کو جی ویلکم کرتے ہیں یہ آپ کا اپنا ہی چینل ہے اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا جلدی سے سبکرائب کرنے تو شروع کرتے ہیں جی آج کا ویلوگ اگر موسم کی اگر بات کروں سارا دن گرمی رہی ہے بہت زیادہ شدید ابھی جا کے اس سائٹ سے بادل نکلنا شروع ہوئے ہیں اور ہوا تھوڑی سوڑی سی چلنا شروع ہوئی ہے مکان ہے جو ہم سے اوپر ہے یہ خالی ہو گئے آٹھ طریق کو وہ قرائدار چلے گئے ہیں یہاں سے کسی اور مکان میں تو فیل وقت یہ خالی ہے مکان تو اللہ خیر کرے یہاں کوئی نہ کوئی اچھا قرائدار آج ہے ہماری بھی یہ دعا ہے اور مالک مکان ان کی بھی یہ کوشش ہے کہ کوئی اچھا سے اچھا قرائدار ہمیں مل جائے باقی جی اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ آپ سب بہن بھائیوں کی دعاوں کی اشد ضرورت ہے اللہ پاک شاید آپ بہن بھائیوں میں سے کوئی دعا کرنے والوں سے میں کسی کی سن لے تو اللہ پاک سے صحیح دیا بھی دے دے باقی جو بھی کرے گی اللہ کی ذات انشاءاللہ بہتر ہی کرے گی ابھی مغرب کے ذانے شروع ہونے لگی ہیں خانے میں آج ہم بنا رہے ہیں چاول کیونکہ بشرا کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے اس وجہ سے ابھی پھر جو گھر کا کام کا جو وہ سارا میری اوپر ہی ہے تو پھر ابھی چلتا ہے نیچے جل کے چاول بنا دے اور ساتھ آپ بہن بھائیوں سے بھی انشاءاللہ ہم ریسپی شیئر کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ جی کھانے میں آج ہم بنا رہے ہیں جی چاول آدھے کلو چاول ہے میرے پاس ٹوٹا اور لسن ادرک ٹماٹر ہری میرچ کا پیسٹ ہے وہ میں نے ریڈی کر کے رکھ دیا ہے اور ساتھ میں پیاز کاٹ کے گھی ڈال کے دیچکی چولے کو اوپر چڑھا کے رکھ دی ہے اب انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں اور ساتھ آپ بہن بھائیوں سے شیئر کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے جی چولا سٹارٹ کرتے ہیں چاول ہے بگونے والے ان کو بگوتے ہیں اس کے بعد آگے کام شروع کرتے ہیں جی الحمدللہ جی پیاز جو ہے ان کو نیچے جو آگ میں نے بلادی گھی ڈال کے تو ابھی یہ پیار ہو جاتے براؤن ہو جاتے تو چاول جو اچھے طریقے سے واش کر کے میں نے اس کو رکھ دیا ہے جیسے پیاز ہمارا براؤن ہوگا تو انشاءاللہ اس میں پھر ہم لسن ادھر ٹمارٹرہ ریمیچ کا پیسٹ ڈال دیں گے یہ دودھ ہے جی بوائل کر کے رکھا ہوا الحمدللہ سے بچوں کو جی لے کر دیا چیز ابھی وہ لیٹے ہوئے کھا رہا ہے بڑے سکون سے مزے مزے سے حسد اللہ صاحب وہ باہر بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہا ہے عرفہ نور جی اپنی چیز کھا رہی ہے الحمدللہ جی ہمارے پیاز جو اچھے طریقے سے براؤن ہو گئے تو ابھی اس میں میں نے جی لسن ادھر ٹمارٹرہ ریمیچ کا جو پیسٹ تھا وائٹ کر دیا ابھی یہ تھوڑا سا پک جاتا ہے تو اس میں نمک مرچ وہ ڈالیں گے اور جی میں اپنی پوری یوٹیو فیملی کا بہت زیادہ شکر اوزار ہوں جنہوں نے میری چاچی کی مغفرت کے لیے بہت زیادہ دعائیں کی ہیں آپ سب میری یوٹیو فیملی کا بہت زیادہ شکریہ اور میرے چاچو کی سہدی یادی کے لیے دعا کیا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ یتیم ہو گیا رات کا میری پھر بات ہوئی تھی اور صبح پھر بات ہوئی ہے چاچو جو ان کو پہلے بورے والا ہسپٹل میں ایڈمنٹ کیا ہوا تھا ان کی سیریس کنڈیشن جو کافی زیادہ بگڑ گئی حالت ان کے سر پہ اس جگہ چھوٹ لگی ہے تو ان کو رات کو پھر انہوں نے ملتان شفٹ کیا ہے ہسپٹل میں پھر وقت ان کی جو جسے کہہ لیں کہ حالت تشویش ناکی بتا رہے ہیں باقی اللہ پاک اپنے کرم کرے گا انشاءاللہ آپ سب بین مہین نے دعا کرنی ان کے حق میں جس پہ الحمدللہ جی بیاز جو ہمارا اور مسالہ جو اچھے طریقے سے وہ پک چکا ہے الحمدللہ ابھی اس میں میں نے لال میرچ اور نمک ڈال دیا ہے ابھی اس میں ڈالیں گے پانی چاولوں کے مطابق انشاءاللہ سے اور چاولوں کو پانی کو جو اچھے طریقے سے بوائل ہونے تک بوائل جب ایک دو آ جائیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر اس میں ایڈ کریں گے ہم چاول الحمدللہ سے انشاءاللہ ابھی پانی میں نے ڈال دیا تو اس کے اوپر گرم مسالہ جزیرہ اور تھوڑی سے دو تین کالی مرچیں وہ ایڈ کر دی ہیں ابھی اس کو اچھے طریقے سے دیتے ہیں اس کے بعد پھر آگے پروسیجر الحمدللہ سے پانی کو اچھے طریقے سے بوائل آ گیا تو اس میں ابھی ہم ایڈ کریں گے چاول انشاءاللہ اور پھر ان کو ڈھام کے رکھ دیں گے تب تک ان کا پانی اچھے طریقے سے خشک نہیں ہو جاتا تب تک اور بیچ میں ایک دفعہ جب تھوڑا سا پانی کم رہ جائے گا تو ساتھ میں نمک ضرور چیک کریں گے کیونکہ کمی پیشی ہوگی تو پھر انشاءاللہ وہ بھی کبر ہو جائے گی ساتھ ہی انشاءاللہ سے الحمدللہ جی چاولوں کا پانی تقریباً ہمارا پاک چکا ہے تو ابھی میں نے نمک چیک کیا الحمدللہ ہر چیز برابر ہے تو ابھی ابھی جی پانی الحمدللہ بلکل خشک ہو گیا ہے بلکل تھوڑا تھوڑا سے ابھی اس کو میری تمام انکل اور آنٹی جی آپ نے میرے لیے بہت زیادہ دعا کی اللہ پاڑ آپ سب کو بھی صحت تندرستی والی زندگی دے آمین سم آمین آپ سب کی دعا سے میں انشاءاللہ جلدی جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی آمین سم آمین لائلہ سناو لائلہ محمد فصول اللہ عبداللہ بیٹا ہمارا خالق کون ہے اللہ تعالی اللہ تعالی کہاں رہتے ہیں حاج اللہ تعالی کتنے ہیں اللہ تعالی ہم کس کے بندے ہیں اللہ تعالی اللہ تعالی ہمارا دین کیا ہے بوسما نہیں ہمارا دین کیا ہے سلام ہم کون ہیں موسیمان شاباش بیری گوڈ اور آپ کے سکول کا نام کیا ہے دامن نہیں پورا نام کیا ہے دامن 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 سکول ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی چاولوں کو دم پر رکھے ہوئے تقریبا پندرہ منٹ ہو گئے تو ابھی ہم دم اس کا چیک کرتے ہیں چاول کس طرح بنے ہیں بسم اللہ رمان رحیم جی الحمد اللہ سے یہ ہے چاولوں کے ہمارے فائنل لوگ اور ماشاءاللہ کھلے کھلے چاول بنے اور خوشبو بہت پیاری آرہی کیونکہ یہ چاول پرانا ہے اب اس کو انشاءاللہ کھلے سے برطن میں نکالتے ہیں اور پھر بچوں کو انجوائے کرواتے ہیں اس طرح سے ہم نے بڑے سے برطن میں نکال لیا تاکہ جلدی تھنڈے ہو جاتے ہیں اور سارے ہم فیملی والے ایک جگہ پہ بیٹھ کے الحمد آج کی ویڈیو کو ہم یہی پہ کر رہے ہیں انجی امید بھی کرتے ہیں کہ ہماری سادھا سی بریانی بہن 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 کو کیسی لگی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں پھر سہی یوٹیوب کو چھوڑ نہ پڑے خیار بات کہنا پڑے اس کی کچھ وجہ ہے انشاءاللہ نیچ بہن 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 شیئر کریں گے باقی زندگی رہی تو اپنے اپنا اور اپنے چانے والا پاس دیر دیر خیار رکھ 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 ملتے ہم کل ایک اچھی اور نئے دیو میں تک اللہ حافظ اللہ نگے بات